میرے بچپن کا وست خزنک کا تہوار جب میں یہاں بیٹھتا ہوں لارٹینوں کی ہلکی چمک اور مون کیکس کی میٹھی خوشبو سے گھرا ہوا ہوں میں اپنے بچپن کے دنوں میں واپس چلا جاتا ہوں وست خزنک کا تہوار خوشی اور یکچہتی کا وقت ہمیشہ میرے سال کی خاص بات تھی مجھے یاد ہے کہ اپنی بوری نانی نے تہوار کی تیاری میں مدد کی تھی شروع سے ہی مون کیک اور لارٹین بنانے کا فن سیکھا تھا اس کے جریوں والے ہاتھ میری رہنمائی کریں گے مجھے ہنر کی پیچیدگیاں سکھائیں گے آٹے چینی اور مسالوں کی مہک سے ہوا بھر جاتی جس سے میرے موہ میں پانی آ جاتا تھا تہوار کی رات ہمارا خاندان سہن میں جمعہ ہوتا آسمان میں نیچے لٹکتے پورے چند کی تعریف کرتے ہم لارٹینے روشن کریں گے شیر کا رقص دیکھیں گے اور مون کیکس اور پھلوں پر دعوت دیں گے بولی نانی ہمارے آباؤ اجداد کی کہانیاں داستانوں اور خرافات اور وستخزان کے تہوار کی اہمیت کے بارے میں بتاتی تھی جیسے جیسے میں بڑا ہوا زندگی مجھے گھر سے بہت دور لے گئی لیکن بچپن کے ان تہواروں کی یادیں میرے دل میں نقش ہو کر رہ گئیں اب جیسا کہ میں پیچھے مل کر دیکھتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ وستخزان کا تہوار صرف ایک جشن نہیں تھا بلکہ اپنے ورسے اپنے خاندان اور اپنے بچپن سے جڑنے کا وقت تھا اگرچہ بولی نانی اب میرے ساتھ نہیں ہیں لیکن اس کی میراس ان روایات کے ذریعے زندہ رہتی ہے جو وہ گزری ہیں جیسا کہ میں ان کہانیوں کو اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ وستخزان کے تہوار کا جذبہ چمکتا رہے گا اس محبت اور خوشی کی یاد دہانی جو ہمیں ایک دلی